ہلو بچوں تو آج ہم پھر سے لے کے آئے ہیں آپ کے لئے آٹ آف پرابلم سالونگ میں ایک نیا کوششن جی ہاں دوستو آج کا سوال ہے کامپلیکس نمبر پہ تو بہت سارے بچے مجھ سے فرمائش کر رہے تھے کہ کامپلیکس نمبر پہ بھی ایک ویڈیو ہونا چاہیے آٹ آف پرابلم سالونگ میں تو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کامپلیکس نمبر پہ ایک سوال تو آئیے دوستو پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو ہمارے پاس ایک کامپلیکس نمبر ہے جو کی چینج کر رہا ہے بٹ اس کا جو موڈولس ہے وہ کانسٹن ہے تو بیسیکلی یہ چینج اپنے آرگیومنٹ کی وجہ سے کر رہا ہے اپنے موڈولس کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے دوستو کہ جو ہمارا کامپلیکس نمبر آلفہ ہے جس لئے مان لیجئے کہ ہم اس کو پولر فارم میں مانتے ہیں آر سس تھیٹا تو اس میں یہ جو آر ہے یہ فکس ہے اور یہ جو ہمارا آرگیومنٹ ہے یہ ویریابل ہے اس کے وجہ سے یہ پورا کا پورا کامپلیکس نمبر ہمارا ویریابل کامپلیکس نمبر ہے چلی آگے پڑھتے ہیں کہ and z is equal to alpha plus 1 by alpha lies on a conic ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ کامپلیکس نمبر اور کونک سیکشن کو ملا کے ایک سوال بنایا گیا ہے then we have to choose from these following options so eccentricity کے بارے میں پوچھی گئی ہے distance between the foci کے بارے میں پوچھا گیا ہے length of lattice rectum کے بارے میں پوچھا گیا ہے and distances between directrix کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو option کو دیکھ کے تو دوستو یہ ہی لگتا ہے کہ یہاں پہ multiple option correct ہونے کی سمبھاؤنا ہے ٹھیک ہے چلی آئیے دیرے دیرے قدم بڑھاتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو طبیعت سے z لکھ لیتے ہیں تو z ہے ہمارا alpha plus 1 by alpha alpha ہو گیا ہمارا r cos theta plus i sin theta اور 1 by alpha ہو جائے گا 1 by r اچھا یہاں پہ دھان اکنے والی بات یہ ہے کہ 1 by alpha کرنے سے آپ کا جو argument ہے وہ negative ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم لوگ ایک negative minus 1 power کو چڑھاتے ہیں complex number پہ تو as per demoverese theorem ہمارا جو minus 1 ہے وہ argument کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ یہ بن کے آئے گا cos theta minus i sin theta ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور simplify کر لیتے ہیں تو ہمارا جو z ہے وہ ہو جائے گا r plus 1 by r cos theta ٹھیک ہے plus i r minus 1 by r sin theta ٹھیک ہے تو یہ ہمارا z بن کے آگیا اب دوستو یہاں سے ہمیں theta کو eliminate کرنا ہے کیونکہ یہاں theta variable ہے جی ہاں r variable نہیں ہے theta variable ہے تو میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں میں یہاں پہ the famous pythagorean identity کا استعمال کر سکتا ہوں which is cos square theta plus sin square theta equal to 1 اس کے لیے چلیے پہلے cos theta تو لکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ r plus 1 by r cos theta is x can i say cos theta is x upon r plus 1 by r ٹھیک ہے اسی پرکار سے ہمارا sin theta ہو جائے گا y by r minus 1 by r ٹھیک ہے تو آئیے اس pythagorean identity اس کی چرچہ میں کر رہا تھا اس کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں so since we know that cos square theta plus sin square theta equal to 1 it implies x by r plus 1 by r whole square تو اس کو میں الگ-الگ لکھ دیتا ہوں whole square کی جگہ پہ plus y square by r minus 1 by r whole square this will be equal to 1 دوستو یہاں پہ دیکھنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا konik ایک ellipse بن کے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سیدھا سیدھی ellipse بن کے آ رہا ہے کیونکہ ہمارا یہ جو دونوں term ہیں a square اور b square دونوں positive term نکل کے آ رہے ہیں یہاں پہ تو یہ ایک ellipse ہے ٹھیک ہے چلیے اب آئیے اس ellipse میں اگر میں a square minus b square کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ آتا ہے a square minus b square ہو جائے گا آپ کا r plus 1 by r square minus r minus 1 by r square which will clearly simplify to 4 ہے کی نہیں correct تو r square 1 by r square کر جائے گا اور 2 minus minus 24 بن جائے گا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ellipse میں a square minus b square ہوتا ہے a square e square اس کا یہ مطلب ہے دوستو کہ a square e square 4 کے برابر ہے which means ae is equal to 2 یہ بہت بڑا information ہے ہمارے لئے جی ہاں یہ بہت بڑا information ہے کیونکہ ae کے distance کو اگر ہم جانتے ہیں تو ہم distance between foci بھی نکال سکتے ہیں تو distance between foci کیا ہو جائے گا distance between foci distance between foci ہوتا ہے دوستو 2 ae which is nothing but 4 in this case تو کیا ہمارا option میں ایسا کوئی option کہہ رہا ہے کہ distance between foci is 4 جی ہاں option number b تو کہہ رہا ہے option number b میں ہمارا distance between the foci is 4 دیا ہوا ہے تو b option تو پککا پککا صحیح ہے چلی اگر b option صحیح ہے تو آگے بڑھتے ہیں کیا کوئی اور option ہمارے صحیح ہو سکتے ہیں چلی تو آگے بڑھتے ہیں آگے اب بڑھتے ہیں یہاں پہ اب lattice سیکٹم کا لیند نکالتے ہیں دوستو lattice سیکٹم کا لیند اس کیس میں ہو جائے گا 2 b square by because یہاں پہ دوستو ظاہر طور پہ a is more than b یہاں پہ a کی value b سے بڑی ہے تو اس کیس میں ہمارا جو ellipse ہے اس کا lattice سیکٹم لیند ہو جائے گا 2 b square by a correct تو چلی آئیے دیر کس بات کی 2 b square by a لگتے ہیں so 2 b square by a correct تو اس کو simplify کرتے ہیں تو دیئے basically آپ کو دے گا 2 r square minus 1 whole square by r square plus 1 times r right جو کی آپ کا ہو جائے 2 mod alpha square minus 1 square by mod alpha square plus 1 times model آئیے دیکھتے ہیں دوستو کی کیا کوئی ایسا option ہے جو کی اس سے match کھاتا ہے آئیے اوپر چل کے دیکھتے ہیں کوئی ایسا option ہے کیا length of the lattice rictum length of the lattice rictum جو انہوں نے یہاں دیا ہوا ہے وہ ظاہر طور پر ہمارے answer کے ساتھ mail نہیں دوستو a کی value ہمیں already دے رکھی گئی ہے r plus 1 by r ہم لوگ نے اسے نکالا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو بیسی لی یہ simplify ہوتا ہے 2 r by r square plus 1 which is actually 2 mod alpha by mod alpha square plus 1 چلی آئیے دیکھتے ہے کی sndcd کیا ہمارا 2 mod alpha by 1 plus alpha square ہے which means option number a is also right تو اب تک ہمارا b اور a صحیح جواب نکلا ہے آئیے بڑھتے ہیں distance between directrices کی طرف دوستو ہم سب کو معلوم ہے کہ ellipse میں distance between directrices distance between directrices ہوتا ہے 2 a by jia 2 a by to ہمارے پاس a value دی گئی ہے اس کو میں استعمال کرتے ہوئے اور e value جو ہم لوگ نے ابھی just خو جا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ value کیا simplify ہو کے آتی ہے چلیے دوستو اس کو simplify کرتے ہیں تو یہاں ہمارا ہو جائے گا 2 r square plus 1 by 2 r square square تو 2 2 کر جائے گا اور یہاں پہ بن جائے گا ہمارے پاس r square plus 1 the whole square by r square right دوستو آپ denominator کے r square کو اگر آپ introduce کرو گے inside it will become r plus 1 by r the whole square so یہ ہو دوستو یہاں پہ option number d option number d بھی ہمارا صحیح جواب ہے تو دوستو یہ multiple option correct type question تھا جس میں b a اور d یا یوں کہلیں a b اور d option صحیح تھے تو دوستو i hope you enjoyed this video this video سے آپ کو کچھ سیکھ نے کو ملا ہوگا thank you so موسیقی